سپریم کورٹ نے زینب قتل کیس میں صحافی شاہد مسود کے الزامات پر نئی جی آئی ٹی تشکیل لے دی ہے شیف جرسیس نے نماغ دیئے کہ الزامات غلط ثابت ہوئے تو وہ ہوگا جو شاہد مسود سوچ بھی نہیں سکتے زینب کے والد نے ملزم کو سرعام پھانسی دینے کی صدا بھی کر دی چیف جرسیس بولے کہ اگر پارلیمنٹ قانون پاس کرے گی تو ملزم کو سرعام پھانسی دی جائے گی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں زینب قتل کیس میں ڈاکٹر شاہد مسود کے الزامات کی سماعت ہوئی آئی جی پجاب اور جی آئی ٹی سربراہ محمد ادریس نے ریپورٹس پیش کی چیف جسٹس کے اس تفسار پر ڈی جی فرانزک سائنس ڈاکٹر اشترف طاہر نے کہا کہ جو ملزم گرفتار کیا ہے یہی ملزم ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل نے کورٹ کو بتایا کہ بینک اکاؤنٹس جالی ہیں چیف جسٹس اور ڈاکٹر شاہد مسود کے درمیان مکانمہ بھی ہوا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ثابت بھی کرنا ہوں گے ڈاکٹر شاہد بولے کہ پھر میں چلا جاتا ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو جانے نہیں دوں گا نام ای سی ایل میں ڈال سکتا ہوں صحابی بولے کہ مجھے کتنا وقت دیں گے چیف جسٹس بولے کہ ہم رات آٹھ بجے تک بیٹھے ہیں جسٹس ایج آزال احسن نے ریمارکس دیئے کہ ملزم کے اکاؤنٹس کے ثبوت نہیں ملے شاہد مسود بولے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الزامات درست ہوئے تو آپ ٹاپ کے صحافی ہوں گے غلط ہوئے تو آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے الزامات کی چھان وین کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کا حکم دے دیا ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی سربراہی میں جی آئی ٹی کام کرے گی پہلی مرتبہ تحقیقاتی ٹیم بھی کام کرتی رہے گی زینب کے والد نے ملزم کو سرعام پھانسی دینے کی استدعہ کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ خواہش تو یہی ہے مگر قانون ایسا نہیں اگر پارلمنٹ قانون پاس کرے گی تو ملزم کو سرعام پھانسی دی جائے گی